نمسکار اسکائنیوز گلوبل دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ ہزیف اگو بھارت اور پاکستان ہوئے ایک یہ سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ دونوں دیشوں کے رشتے بہتر ہو گئے ہیں فیلال تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے لیکن اس بہار بھارت اور پاکستان ایک مدے پر ایک ساتھ ہے مدہ ہے یکرین اور روس سے جڑا یکرین مدے پر پاکستان نے بھارت جیسا رخ دکھایا ہے دراصل بھارت اور پاکستان ان بارہ دیشوں میں شامل ہے جن اونر یکرین میں روسی آکرمن سے اوبچے سنکٹ کو سمبودت کرنے کے لیے سنیوکت راست مانو ادکار پریشت کے ایک پرستاؤ پر مدان سے پرہیج کیا ہے سنٹالیس ستسیہ نکائے میں اس پرستاؤ کے خلاف ووٹ کرنے والے کیول دو دیش یعنی چین اور ایریٹریہ ہیں ویسے یکرین پر اٹیک کو لے کر یو این میں روس کے خلاف لائے گئے پرستاؤ پر بھارت نے پہلے بھی ووٹ کرنے سے پرہیج کیا ہے اسی قرم میں بھارت نے ایک بار پھر سے مدان سے پہلے ہوئی چرچاؤں میں بھاگ لیا اور یکرین میں لوگوں کے مانو ادکاروں کے سممان اور سنکشن کا اہوان کیا اور مانو ادکاروں کے ویشوک ورچار اور سنکشن کے لیے اپنی پرتی بھتہ کو دھورایا یو این کیس پرستاؤں میں یکرین کے کیو خارکیو چینڈی ہائیو اور سومی شہروں میں روس دوارہ کیے گئے مانو ادکاروں کے ان لگنوں کی جانچ کے واسطے پہلے سے ستھاپی جانچ آئیو کے لیے ایک اترکت جنادیش کی مانگ کی گئی تھی حالکہ پرستاؤں کے پکش میں تیتیس ووٹ پڑے جس سے اسے پارید کر دیا گیا پرستاؤں میں روس انترازٹی ایجنسیوں کو لوگوں تک لگتار مدد پہنچانے کا پردان کرنے کا بھی آگرے کیا گیا ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بات کی گئی ہے جنہیں یود پرباوی شیطروں سے دوسری جنگیں بھیجا گیا ہے وہ قطع طور پر روسی شیطر میں رہ رہی ہیں لیکن اس پر ماسکو کا دعویٰ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی سوتندر اچھا سے روس میں پرویش کیا ہے یعنی یہ لوگ خود اپنی مرضی سے آئے ہیں بھارت نے مارچ میں بھی جانچ آیوک کی ستھاپنا کے پرستاؤ پر پریشت میں مددان سے پرہج کیا تھا حالانکہ بھارت نے بھوکا میں ناغرکوں کی ہتیاو کی نیندہ کی ہے اور سوتندر جانچ کے آوان کا سمردھن بھی کیا ہے اس وقت چین نے بھی اس موقع پر ووٹنگ سے پرہج کیا تھا لیکن اس بار اس نے یہ کہتوے پرستاؤ کے خلاف مددان کیا ہے کہ یہ نہ تو سنتولت ہے اور نہ اس کا کوئی پرپس ہے یہ کیول تناو بڑھانے والا پرستاؤ ہے یعنی اس سے ماحول غرم ہوگا تناو بڑھے گا سکائی نیوز میں اتنائی نمسکار